بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیوں ہے بلی والا صفلی عمل یہ عمل آج سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا انتہائی تیر بہدف ہے پانچ منٹ میں اندر دو لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے نفرت پیدا کرنے کے لیے سوکن سے چھٹکارے کے لیے تیر بہدف عمل ہے فوری اثر کرتا ہے یہ عمل نجائز اور حرام کام کے لیے نہ کریں اگر آپ دو شخصوں کے درمیان نجائز تعلق ختم کرنا چاہتی ہوں کسی کے رشتہ دار کسی کی بیوی اگر کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق رکھتی ہو اس تعلق کو ختم کیا جا سکتا ہے اگر کسی کا مرد کسی غیر عورت کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہو اس کے ساتھ نجائز تعلق رکھتا ہو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے مردوں کا آپس میں نجائز تعلق ہو عورتوں کا آپس میں نجائز تعلق ہو اس تعلق کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے اگر کسی کو طلاق دینی ہو یا طلاق لینی ہو تو اس صورت میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے دشمنوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جائیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یہ عمل نجائس اور حرام کام کے لیے نہ کریں اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ منگل کے دن صبح و سورج نکلنے کا انتظار کریں جب منگل کے دن صبح و سورج نکل آئے سورج نکلنے کے پندرہ بیس منٹ کے بعد آپ ایک کاغس کے اوپر ایک دشمن کا نام لکھیں اور دوسرے کاغس کے اوپر دوسرے دشمن کا نام لکھیں نام اگر مقدس پاک نام ہو تو ناموں کو حرف حرف کر کے لکھیں یا ناموں کے عداد نکال کر لکھیں اور ساتھ ان کی والدہ کا نام بھی لکھیں اگر والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو آپ صرف دشمن کا نام لکھیں اب آپ ایک نام اپنے دائیں طرف رکھ لیں ایک نام اپنے بائیں طرف رکھ لیں اور 99 مرتبہ 99 مرتبہ آپ دائیں کاغذ کے اوپر یہ لفظ پڑھیں یہ پڑھ کر جو آپ نے دائیں طرف دشمن کا نام لکھ کر کاغذ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر پھونک مار دیں جو بائیں طرف ہے اور 99 مرتبہ پڑھ کر دوسرے کاغذ کے اوپر پھونک مار دیں اب بلی کی موچ کے تین بار آپ ایک کاغذ کے اندر رکھ دیں اور چوہے کی موچ کے تین بار آپ دوسرے کاغذ کے اندر رکھ دیں آپ ان دونوں کو اچھی طرح لپیٹ کر جس کاغذ کے اندر آپ نے بلی کے تین بار ڈالے ہیں وہ آپ چوہے کے گلے میں اچھی طرح بان دیں اور جس کاغذ کے اندر آپ نے چوہے کی موچ کے تین بار ڈالے ہیں وہ آپ بلی کے گلے میں بان کر دونوں کو چھوڑ دیں ازاد کر دیں بلی اور چوہا آپ کے پاس پہلے سے مجود ہو جیسے ہی بلی اور چوہا بھاگیں گے یا بلی چوہے کو کھانے کے لیے دوڑے گی اسی وقت دونوں شخصوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی اگر بلی چوہے کو کھانے کے لیے نہ بھی دوڑے تو پھر بھی جیسے جیسے یہ قدم اٹھائیں گے جیسے جیسے یہ دوڑیں گے اسی طرح آپ کے دشمن ایک دوسرے کی طرف ان کو مارنے کے لیے دوڑیں گے یہ فوراں دونوں میں جدائی ہو جائے گی فوراں دونوں میں طلاق ہو جائے گی یہ عمل نجائز اور حرام کام کی نیت سے نہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ